موسیقی جی بیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ابھی میں جو بنانے جارہی ہوں وہ چھٹ پٹ یخنی بلاو بنانے جارہی ہوں چکن یخنی بلاو چھٹ پٹ کیسے بنیں گا کیونکہ ہر کسی قدیل ہوتا ہے روزے کے ساتھ جلدی جلدی سے کام پتم ہو تو وہ میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں اس کے لیے جو میں نے چیزیں لی ہیں میں نے چکن لیا ہے ہاف کے جگہ قریب یہ چکن ہے میرے پاس چاول میں نے تین کپ چاول تھے جن کو میں نے بھگو کے رکھ لیا ہے پیاز میں نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں کہ چاول کے حساب سے ڈاک براؤن کر کے رکھا ہوا ہے یہ میں تین چمچ لوں گی تین ٹیبل سپون بھر کے لوں گی جنہوں نے فرائے کر کے نہیں رکھے ہوئے وہ ون میڈیم سائز کا پیاز لیں گے اور اس کو سلائز کر لیں گے مسالہ چاپ میں جو میں چیزیں یوز کہہ رہی ہوں ادرک کا پیسٹ لیسن کا پیسٹ سوز مرچیں یہ تینوں چیزیں ون ون ٹیبل سپون ہے یہ بھی میں نے فریز کیوئی تھی آلرڈی آپ سبنے بلکے کیوئی ہوں گی ثابت گرم مسالہ جس کے اندر زیرہ دارشینی الائچی کالی مرچیں یہ سب کچھ شامل ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں میں بس تین کپ چاول تھے تو میں نے تقریباً دو چون سے زیادہ یہ میں سالٹ یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں پیسی وی سوپ مرچ بھی میں ڈالوں گی یہاں پر ہاف ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ڈالوں گی یخنی یخنی کا میں میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی جم کوسٹ وائل کریں تو اس کی جو یخنی ہے اس کو فریز کر لیا کریں تاکہ آپ کے کام آجائیں گی میں نے فریز کیا ہوا ہے سٹوک یہ دیکھیں اس کے ساتھ باقی میں پانی ایڈ کروں گی اور ون کپ میرے پاس یہ سٹوک ہے چکن کے اوپر میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں سالٹ میں نے اڈالا ہے اس کے اوپر اور اب اس کو میں پرائی ہو رہا ہے ڈالوں گی کرائیں چکن کو آپ نے ٹین منٹس پرائی کرنا ہے جب تک یہ چکن پرائی ہو رہا ہے ہم دوسری طرف اپنا چاولوں کا مسالہ پیار کرتے ہیں اس کے لیے جو میں نے پیاز آپ کو بتایا تھے 3 ٹیبل سپون میں پیاز ڈالیں لگی ہوں اور اس سے پہلے یہ دیکھچی کے اندر 5-6 ٹیبل سپون آئل میں ڈال سکی ہوں اور اس کے اندر میں یہ 3 ٹیبل سپون آئل ڈال دوں گی اگر آپ نے آنین پہلے سے فرائے نہیں کی ہوئے تو تازہ آنین جو ایک میڈیم سائز کا ہے وہ آپ اس کے اندر ڈالیں گی میں نے کیونکہ آنین پہلے سے فرائے کیا ہوا ہے تو اس کے اندر میں سار تھی یہ سارے مسالہ چاہر یہ ڈال دوں گی اور ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹیبل سپون آئل لیا تھا اور اس کے اندر میں نے شلکے اوٹارے میں یہ بھیڑا ہوگا جس نے دیر میں اس چکن ہمارا فرائے ہوگا اس نے دیر میں ہمارا یہ سارا مسالہ جو ہے یہ ریڈی ہو جکا ہوگا دس کنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ جو ہے فلاو کا یہ تیار ہو چکا ہے اور جو چکن میں نے فرائے ہونا رکھا تھا یہ دیکھیں بہت زبردستا یہ فرائے ہو چکا ہے اب دیکھیں ٹائم ہمارا بچ گیا ہے جو ہم نے چکن کو فرائے کرنا تھا وہ ہمارا ہو چکا ہے اور میں ساتھ ہی اس کو یہ مسالے کے اندر مکس کر دوں گی اور اس کے اندر پھر میں جو یقنی ہی وہ بھی ایڈ کر دوں گی لیکن ٹائم ہمارا بہت چھوٹ ہو چکا ہے جو چیکن پک چکا ہے اور مسیر اس کو گھوننے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بڑا زبردست آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر پانی میں نے پاس چاول ہے وہ پرانے چاول ہے تو میں پرانے چاول میں پانچ چاول میں پانچ چاول میں دعا رہی ہوں اگر آپ کے پاس نئے چاول ہے تو آپ پانی اس حساب سے کم ڈالی رہا پانی کے اندر ہی میں نے جو سٹاک رکھا تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یہ پانچ چپ پانی ہے سٹاک کے ساتھ سٹاک الگ سے نہیں آپ نے ڈالنا سٹاک کے سمیت آپ نے پانی کو میئر کرنا ہے اور اب اس کو میں وائل آنے تک اس کو میں کور کر دیتی ہوں بہت اچھا سا دیکھیں وائل آ چکا ہے اب اس کے اندر میں چاول ایڈ کر دوں گی اور چاول ایڈ کرنے کے بعد کوشش کیا کریں کہ چمچ زیادہ نہ چلیں بس اس کو میں ہرکا سا ایسا مکس کروں گی اور اس کو میں کور کر کر دوں گی ٹین منٹس کے لیے میڈیم فلیم پہ فلیم آپ نے زیادہ تیز بھی نہیں کرنا اور زیادہ سلو بھی نہیں کرنا میڈیم فلیم رکھنا ہے اور اس کو میں بھی کور کر دیتی دنشمنٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ چاول جو ہے یہ اسٹیج پہ آگے ہیں کہ اب ان کو دم دے دوں دم دیتے ہوئے چیزوں کا دھیان رکھا کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے چاولوں میں تھوڑی سی کنی رہ جاتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاول ہمارے پینڈے کے نیچے لگ جاتے ہیں تو ان دونوں پروبلمز کے لیے کہ آپ کے چاول میں کنی بھی نہ رہے اور پینڈے کے نیچے بھی نہ لگیں تو اس کے لیے ایک تو دم دیں تو اس کو آپ کور کریں کسی رومال کے ساتھ اگر رومال نہیں تو اخبار کے ساتھ کور کرنے اس طرح سے چھتا اس کو کور کریں اور دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہے جو آپ کہتے ہیں کہ پیندے کے نیچے لگتے ہیں تو اس کے لیے یہ توا جو بھی توا آپ گھر میں روٹی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ آپ دیکچے کے نیچے اس طرح سے رکھیں اچھا میں نے توا کیونکہ پہلے سے گرم کیا ہوا تھا تو اس لیے میں مزید اس کو گرم نہیں کروں گی اگر آپ نے ڈائریکٹ توا رکھا ہے تو پہلے ایک دفعہ آنچ کو فول کریں تاکہ توا گرم ہو جائے اور جیسے توا گرم ہو جائے آپ آنچ سلو کر دیں جیتنی دم کے لیے آپ کرتے ہیں سلو آنچ پہ میں اس کو دس منٹ کے لیے دم دوں گی اور پھر ہمارے چاول تیار جائے سن کے بعد یہ دیکھیں چاول ہمارے بہت زبردست دکے سے دم پہ اٹھے گئے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی خوشبو بھی آرہی ہے یہ دیکھیں زبردست ہے ہم اس کو ڈی شاوٹ کرتی ہوں پلاو ہمارا بہت زبردست اور بہت جلدی جلدی تیار ہو چکا ہے اس کی خوشبو مجھے آرہی ہے بہت زبردستی ضرور اس طرقے سے ٹرائے کریں آپ رمضان کے حوالے سے آپ نے ہر چیز جھٹ پر تیار کرنی ہوتی ہے اس طرقے سے ٹرائے کر کے آپ دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا میری ریسیپی اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا تینکیو